بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں میل مردانہ ہارمون ٹیسٹو سٹیران کے بارے میں بتاؤں گا اور جب میں غور کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں مرد کے لیے یہ سب سے بہترین نعمت ہے چتنی دنیا میں کمپیٹیشن ہے لڑائی جگڑا مقابلے ان سب میں ٹیسٹو سٹیران کا رول ہے مردانگی لڑائی غصہ طاقت یہ سب کا تعلق مرد کے مردانہ ہارمون سے ہے جانوروں میں بھی آپ دیکھیں کمپیٹیشن لڑنا مقابلہ کرنا اپوزیٹ سیکس کے لیے اٹریکشن میل کا سائز ہمیشہ فی میل سے بڑا ہوتا ہے مرد زیادہ ہیوی ہوتا ہے مسئل میں قد میں اس لئے آپ دیکھیں باٹی میں ہمیشہ ٹیسٹ میل کا فی میل کا علیہ داری کارڈگ آتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے دنیا کی جتنی رنگینی ہے یہ اس ہارمون کے وجہ سے ہے یہ آپ نے سمجھ لینا ہے اس لیے بجائے اس کو کہ دوائیوں سے آپ لیں وہ بہت نقصان دے ہیں سنتھیٹک ہیں کیمیکل ہیں نیچرل اللہ تعالی نے اتنا دیا ہوا ہے کہ سو ڈیر سو سال تک بھی کافی اگر ہم صحیح طریقے سے لائف گزارے ہیں صحت ماندنگی تو یہ کبھی کم نہیں ہوگا تو آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ایک دو نینی چیزیں آئی ہیں تو سب سے زیادہ جب یہ کم ہوتا ہے تو بالکل آپ دیکھیں گے کہ آپ میں جان نہیں ہے طاقت نہیں ہے کسی کام کرنے پر دل نہیں کر رہا آپ کا بالکل دنیا سالہ دو جائیں گے کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں رہے گا آپ کو اور پچھلے پندرہ بیس تیس سال میں آپ دیکھیں اس نے نوے میں پانچ سو اسی تک ایوریج تھی ابھی پانچ سو چونتیس ہو گئی ہے اور ابھی دو در تیس میں یہ چار سو تیس پہ چلے گیا ہے یہ دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے ایوریج اور یہ پوری دنیا کا بانچپن بھی بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ہارمون بھی اس کی بڑی بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈو کرائم ڈس رپٹر ہیں یہ میں نے پورے لیکچر بھی بنائے ہیں ہائی کارب ہائی شوگر ڈائیٹ فیٹی لیور فیٹی لیور کے بعد پر اسٹو جن سارا الکوہل اور یہ ڈرگز ہیں یہ دیکھیں یہ جو آپ پلاسٹک کے بتن سمال کرتے ہیں نان سٹکنگ جو یوز کر رہے ہیں یہ جتنے آرہے ہیں ائر جو کر رہے ہیں کوکنگ والے یہ سب میں کیمکل ہیں اس کو آوائٹ سب سے بڑی وجہ یہ ہے پھر دیکھیں جب آپ کا فیٹ ہوتا ہے بہلی اسٹو جنگرم کیا کرے گا بلکل فیمل کے طرح بریسٹ اور پیٹ ہو جائے گا آپ کا بال ختم ہو جائیں گے یہ سب سے بڑی وجہ یہ انڈوکرائیم ڈیسرپٹر ٹیسٹویرن بڑے ہونے کے وجہ سے جب بیلی فیٹ بڑھتا ہے پچھے لیکچر میں میں یہ بتاتا ہا رہا ہوں کہ ایرومیٹیز انزائیم آئے گا وہ ٹیسٹو سیدان کو کنورٹ کر دے گا آپ ٹیسٹ کرائیں گے ٹیسٹویرن کم ہوگا اور بیلی فیٹ بڑھے گا اس لیے سب بیماریوں کی جڑ بیلی فیٹ ہے پھر یہ دعائی ہیں یہ میدے کے دعائی سب سے زیادہ کم کرتی ہے یہ دونوں دعائی ہیں پھر یہ پشاپ آور دعائی ہیں بلڈ پریشر کے جتنی دعائی ہیں ساری یہ انٹی اسٹامینیں جو الرجی کے دعائی ہیں آپ لیتے ہیں سکین کے لیے ساری یہ انٹی ڈیپریسنٹ جتنی دعائی ہیں یہ ساری ان سب کا یہی کام ہے اور سب سے انڈ میں جو پراسٹیٹ کے لیے اور بال گرنے کے لیے جو آج کل یہ فانسٹیٹ یوز کر رہے ہیں لوگ بال واپس آئیں اس کے لیے یہ بہت خطرناک ہے اس کو بالکل یوز نہ کریں یہ ہیں تقیباً سب دوائیاں یہ کرتی ہیں تو آسان کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا پیٹ کی چربی کم کریں کسی مرد کی ویسٹ پینتیس چونتیس انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کوئی برطن استعمال نہ کریں سٹینلس ٹیل یا گلاس کے برطن استعمال کریں یہ پرفیوم ڈیوڈورینڈ کاسمیٹک جتنے آ رہے ہیں سب میسٹروجن ہوتی ہے اور یہ بہت ٹاکسک ہے میں شروع سے بتاتا رہا ہوں آپ کو نارملی آپ دیکھیں کہ پچیس تیس سال تک ہی ہوتے ہیں سارا یہ جتنی جولانی جوانی آج کل اس کے بعد تیسٹران کم ہونا شروع ہوتا ہے یہ جو بلیک ہے کم ہو رہا ہے اور ساٹھ ستر سارباد آپ دیکھیں دوسرا سب سے بڑی وجہ یہ جو انجیکشن آ رہے ہیں یہ ہمارے یہاں جی پی ڈرگ سٹو رکیم بے تاشا دے رہے ہیں اس کا ایک یاد رکھنا ہے جب آپ باہر سے لیتے ہیں تو آپ کے اپنے جو ٹیسٹیز ہیں وہ اٹرافی ہو جاتے ہیں شرنک ہو جاتے ہیں وہ نہیں بناتے شروع شروع میں دو چار مینے بوسٹ آئے گا اس کے بعد آپ بلکل زیرو ہو جائیں گے اور دوسرا بانچ پن ہینڈر پرسنٹ ہو جائے گا جرسی مر جائیں گے سارے ٹیسٹ کے لیے بہترین یہی ہے کہ صبح ساتھ سے آٹھ بجے کے دوران آپ اس کا ٹیسٹو رکھا ٹیسٹ کرائیں اور اس میں سب سے اپارٹنٹ کیا ہے فری ٹیسٹو رکھاں ضرور کرانے ہیں ٹوٹل بھی اور فری یہ سب سے اپارٹنٹ ہے تو نارمی پچاس سے ساٹھ پرسنٹ باؤنڈ ہوتا ہے بیمن کے ساتھ چالی سے پچاس پرسنٹ سیکس بائنڈنگ گروبیلین اور دو سے تین پرسنٹ فری ہوتا ہے اور یہ دو پرسنٹ ہی سارا کام کرتا ہے یہ سب سے اپارٹنٹ ہے یہ دیکھیں فری ٹیسٹو رنج جو ہے اس کی ویڈیوز زیادہ ہے یہ جو بائنڈ ہوتا ہے یہ کسی کام کرنی ہوتا ہے اس کا کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ سیکس بائنڈنگ گروبیلین یہ جو جو بڑے گی فری کو باؤنڈ کر دے جائے گی فری ون پرسنٹ آ جائے گا اس کے پر میں نے زور دینا ہے کہ اس کو نہ بڑھنے دیں آپ تاکہ فری زیادہ ہو یہ دیکھیں ففٹی ایٹ ہے یہ فورٹیز اوپر ہی ہونا چاہیے یہ اس کے بارے میں لیور میں جو آئرن ہے جو آج کا سپلیمنٹ لے رہے ہیں کہ ساروں کا یہ نقصان ہے کہ آئرنگ بائنڈنگ کیا پسی بڑھ جائے گی مغروبین کی اور فری ٹیسٹورنٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا دوسری سب سے بڑی وجہ یاد رکھیں جو ہمیں کلسٹرال کے ڈراب میں ڈال کے مکن دیسی کی ناریل کا تیر یہ کم کر دیا گیا ہے اور ککنگ آل دیا گیا ہے سب اس کا مطلب ہے کہ بالکل بانچپن زیرو مردانگی اس لیے یہ گھی مکن ضرور کھائیں یہ جو کم کیا گیا بند کیا گیا اس کی بڑی وجہ ہے کیونکہ ٹیسٹورنٹ کولسٹرال سے بنتا ہے اور کلسٹرال سب میں ہیں انڈوں میں میں آپ کو ڈیٹ بھی بتاؤں گا آج دوسری سب سے بڑی وجہ جو ٹیسٹورنٹ کو نقصان دیتی ہے ختم کر دیتی ہے وہ ہائی انسولین ہے انسولین ہائی کب ہوتی ہے جب ہم شگر کھاتے ہیں روٹی کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں پھر کارٹیسول ہے سٹریس جب بھی سٹریس آئے گا یاد رکھنا ٹیسٹورنٹ نیچے چلے جائے گا یہ سب سے زیادہ ہے دوسری بڑی وجہ جو ہے اس کی وہ سٹریس ہے ٹینشن ہے خام خواہ انسولین ابھی ڈائیٹ میں آپ پھر یاد رکھنا کہ تین سے چار انڈے ہائی کولیسٹرال ڈائیٹ ٹیسٹورنٹ سارا کولیسٹرال سے بنتا ہے دیسی مل جائے ہیں تو بہت اچھا ہے نہیں تو جو فارمی مل رہے ہیں وہی لے لیں مجبوری ہے مجبوری میں پھر آپ نیچے آ جاتے ہیں جو مل رہا ہو وہی لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد گوشت ہے بیف مٹن فیش دیسی گی ایکسی ایسی کولیسٹرال یہ چربی یہ فیٹ ہیں فل کولیسٹرال ہیں یہ سب سے بہترین ڈائیٹ ہے ٹیسٹورن بڑھانے کے لیے پھر گرین لیو ویٹیبل ہیں آپ دیکھ لیں ساری جتنی سبت پتول سبزیاں ہیں فلاد ہیں یہ بھی ضرور لینا آپ نے اور سب سے ضروری جو ہے اس میں زنک اور مگنیشیم ہے یاد رکھنا یہ آپ نے نٹ سے لیں سیڈ سے لیں پمکن سیڈ میں زنک ہے میں لیکچر دی ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ لینا کیونکہ مگنیشیم جا کے برین لیول پر ایکفریکٹ کر کے ٹیسٹورن بڑھاتا ہے لیچ بڑھائے گا لیٹائزنگ ہارمون یہ ٹیسٹورن بڑھائے گا یہ بوری سٹرانگ تھیوری ہے لہذا مگنیشیم اور زنک زنک کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں پھر اس کے بارے میں بتاہ دوں کہ فاسٹنگ میں یہ ٹیسٹورن ہارمون بڑھتا ہے گروہ ٹیسٹورن بڑھتا ہے تو ٹیسٹورن بھی بڑھ جاتا ہے تو اس لیے جتنی زیادہ فاسٹنگ کریں گے اتنا زیادہ ٹیسٹورن بڑھے گا پھر ایچ آئی آئی ٹی ہائی انٹرنسٹی ٹیٹورٹیننگ یہ آپ کو پتہ ہے مزید آپ دیکھ لیں اس کا سب سے بیسٹ یہی ہے دو چیزیاں یہ ویڈ لفٹنگ اور ہائی انٹرنسٹی ٹیسٹورن بڑھتا ہے جیسے سیکر آپ چلا رہے ہیں آپ تیس سکنڈ ٹیسٹ چلائیں اس کے بعد آپ سلو ہو جائیں دو پانچ دس کی ایک منٹ سلو جائیں پھر آپ دس تیس سکنڈ فل سپیڈ بے چلائیں پھر دو میڈ یہ اس طرح چار چھ دفعہ کر لیں یہ اچھے ٹی ٹی ہو جائے گی یہ میں اچھے ٹی ٹی کر کے دکھا رہا ہوں یہ لیکچر نائٹ نین میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں نائٹی فائی میرا ہارٹی تھا جب شروع کی ہے یہ جم میں میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد ابھی جتنی انٹرنسٹی فل انٹرنسٹی سے بیس سکنڈ تک میں کروں گا یہ ادھر آپ کو نظر نہیں آرہا یہ ہائی انٹرنسٹی فل انٹرنسٹی سے میں کر رہا ہوں یہ پہلے میں دس سکنڈ تھا ایک سال بعد پندر سکنڈ ہو رہا ہے ابھی یہ دو تین مہینے سے یہ بیس سکنڈ کا ایک برسٹ یہ ہو گیا یہ اس کا ریفرنس ہے اس سے بہت بڑھتا ہے یہ ویڈ لفٹنگ ہے یہ بیسٹ ہے اس سے ٹیسٹران بڑھتا ہے مسل بڑھے گے مسل بڑھیں گے اس لئے آپ دیکھا ہے جتنے بڑے 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 بیلڈر ہیں ٹیسٹران انجیکشن لگواتے ہیں اس لئے یہ اسے مسل ماس بڑھتا ہے پھر اس کے بعد سٹس کام کرنے کا بہترین وجہ ہے لانگ واک لمبی واک کریں سیل کریں آپ گھنٹہ دو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہفتے میں ایک دن کر لیں دو دن کر لیں ریگولر آدھا پونہ گھنٹہ کر لیں یہ سب سے زیادہ ہے دعائیاں کوشی کریں کوئی نہ لیں ساری دعائیاں اس کو ڈیمج کرتی ہیں یاد رکھنا اور پھر سب سے امپارٹنڈ میں بتا دوں کہ آدھا گھنٹہ ہے گھنٹہ دوب میں ضرور بیٹھیں اور ویٹیمن ڈی تری پانچ سے دس ہزار آئی ایو ڈیلی اور ویٹیمن ڈی کسی خوراک میں نہیں آرہا اس لیے سپلیمنٹ لینے پڑیں گے جب میں کہتا ہوں کہ یہ دوائیاں نہ لیں تو یہ سپلیمنٹ ہے یہ دوائیاں نہیں ہیں کیونکہ خوراک میں نہیں آرہے اس لیے آپ کو لینے پڑیں گے تو یہ سارا اس کے بارے میں ہے یہ آپ دیکھ لیں اور پھر نیند کے بارے میں ہے کہ سال سے نو گھنٹے نیند خوب لیں اور نو بجے سو جائیں صبح پانچ بجے تک سویں پھر سب سے زور دے دوں ویٹیمنٹ ڈی تین تاؤزن ڈیلی کے ٹو ہینڈر تو ٹو ہینڈر اور اپنا سیرم ڈی تری لیول ستر سے اوپر ہو نوے سودک ہونا چاہیے جنگ میں یہی دکھا یہ آپ لیکچر سن لیں یہ دیکھیں یہ پانچ لیٹس بیسٹ ایکسائز آئی ہیں دو تین منٹ کے مردوں کے لیے بے تین ایکسائزز ہیں یہ آپ دیکھ لیں ساری یہ ریفرنس ہے سالی سبات میں دیکھ رہے تھا یہ سارے میں نے ریفرنس گٹھے کر دیا ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ چیزیں لیکچر بنایا تھے اس کو دوبارہ دیکھ لیں یہ چیزیں بلکم جو مرد ہیں چاریس پچار سال والے بلکم نہ لیں تو بہت در ان میں یہ اسٹھو جانا ہے ان میں ان کو بلان کرنا ہے اچھا جی اللہ حافظ